سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں کالی ہو جاتے ہیں اور ان پر نشان پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے ہاتھ اور پاؤں بھی جن پر پہلے سے نشان موجود ہوں ملک این ہنی شوگر سکرپ کے ریگولر یوز سے ان کی نشان آئیستہ آئیستہ بلکل ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریک ہیل ہیل جن کی کریک ہو جاتی ہے سردیوں میں سپیشٹی ڈرائنس کی وجہ سے کریک ہو جاتی ہیں تو وہ فیٹ اپ یا ایڈوانس کی ریک ہیل یوز کریں انشاءاللہ تین سے چھ دین کے اندر اندر آپ کی جو ہیلز ہیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک فریش لوک دیں گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیٹ اپ کنفرٹ جس میں بہت زیادہ موائز چر ہیں اس میں جوجوبا کا اور آرنی کا کا آئل شامل ہے جو آپ کے پاؤں کو خوبصورت بنائے گا نرمو ملائم بنائے گا اور خوشکی کو کرے گا بائے بائے یہ دیکھیں جی ہم اپس ملکن ہنی کے ریویوز ہیں اس کو نیپر بھی یوز کر سکتے ہیں الگو پر بھی انڈر آم بھی ایون کے نیک جن کی بلیک ہوتی ہے ان پر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ملکن ہنی کا شگر سکرب ہفتے میں دو سے تین بار آپ یوز کریں دس سے پندہ منتق مساج کریں اس کے بعد واش آؤٹ کر دیں کریک ہیلز اس کے ریویوز کریک ہیلز اگر آپ کی ہیلز زیادہ کریک ہیں تو دن میں دو بار ادروائز رات کو سوتے وقت تھوڑی سی کونٹیٹی آپ کی ہیلز پل لگائیں اور ان کو ایسی چھوڑ دیں اس کے علاوہ فیٹ اپ کنفر جو ہے اس میں بہت زیادہ مویسٹر ہے اس میں اے ویٹیمن اے اور ای بھی شامل ہیں یہ بھی آپ کے پاؤں کو درم ملائم رکھتا ہے تروداز رکھتا ہے اور خوشکی سے نجات دیکھتا ہے اور کسی بھی قسم کا پاؤں میں سپیشلی سرگرمیوں میں اور سردیوں میں بھی پاؤں کے انگلیوں میں الرجی ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ کو نجات دے گا اس کو بھی دن میں دو بار آپ یوز کر سکتے ہیں چاہے تو سوکس پہلیں چاہے تو نہ پہلیں دیمون چیزیں استعمال کے ریگولر اور ڈرائنس کو بلیکنس کو کہیں بائی بائی تھینکیو سو مچ